موسیقی جو پیار اور محبت آپ لوگ مجھے دیتے ہیں شاید ہی کسی کو اپنی زندگی میں اتنا ملا ہو Thank you very much یوں ہی نہیں انہیں King of Bollywood Bollywood کا بادساہ King Khan رومائنس King جیسے تمگو سن نوازا جاتا ہے جی ہاں یہ درش ہے شاہرک خان کے ممبئی ملنک بنگلے کے باہر کا جہاں ان کے بڑے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہیں وش کرنے کے لیے ہجاروں کی تعداد میں ان کے فینس باہر کھڑے ہیں شاہرک کو لے کر یہ دیوانگی صرف ممبئی کی بات نہیں ہے دیش ویدیش میں شاہرک کے فینس کی ایک بڑی تعداد ہے اور وہ ان کا دیواناپن شاہرک کے لیے اتنا ہے کہ یہ کسی Hollywood کے ہیرو سے کم نہیں چند سالوں پہلے ایک سروے میں بھی یہ بات کھل کر آئی تھی کہ بھارتیہ یوگا اپنے رول موڈل کے طور پر شاہرک خان کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور حیرت کی پاتھ ہے کہ شاہرک خان نے موڈی اور سچین تندلکر جیسی شخصیتوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا آج یعنی دو نومبر کو شاہرک خان اپنا سنتاونوان جن دن منا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آج ہی ان کی فلم پتھان کا ٹیزر ریلیز ہو سکتا ہے اور جنہوں نے اس ٹیزر کو دیکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فلم نشچت روپ سے ایک دھماکہ کرنے جارے ہیں یقیناً بھارتیہ فلم اتحاس میں اس سے بڑا کوئی سوپر اسٹار آج تک لوگوں نے نہیں دیکھا شاہرک کی دیوانگی صرف عام لوگوں اور فلم کے پریمیوں میں نہیں ہے بلکہ کئی سیلیبرٹیز شاہرک کی تعریف کرنے میں لبزوں کے ساتھ کنجوسی نہیں کرتے یہاں تک کی دنیا کے سب سے بڑے بیلڈنگ یعنی برج خلیفہ پر بھی شاہرک کے جن دن کے دن ویسیز طور پر روشنی کی بے وستہ کی جاتی ہے اور شاہرک کو ایک طرح سے دوبائی کا کینگ سابط کیا جاتا ہے اپنے ابھینای کے سفر میں شاہرک خان نے ایک سے ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے کردار میں اپنے آپ کو سابط کیا یہاں الگ بات کہ لوگوں نے انہیں رومینس کینگ کے طور پر سب سے زیادہ پسند کیا ہے شاہرک کو لے کر لوگوں کی دیوانگی ہی ہے کہ منت والی سڑک پر ہفتوں پہلے سے ان کے برڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لمبے چوڑے پوسٹرز لگے رہے اور کینگ خان کے فینس انہیں برڈے ویس کرنے کے لیے منت کے قریب آتے گئے تو کینگ خان کو سنتاونوے برڈے پر ہماری طرف سے بھی شب کام نائیں